موسیقی کر سکتا ہوں یہ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے مقام میں اور دنیاوی انداز میں اللہ آپ کو زندگی سے اسلام دیو دعوی نہایت خوبصورت سوال ہے اور یہ معاشرے کے لیے سب سے اہم سوال ہے جو آج آپ نے کیا دیکھیں حضور مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ آل محمد کے گھر جو فاقے تھے ویسے تو سیدہ جنت کی سردار ہیں جنت سے کھانے آتے ہیں تو یہ فاقے کیا تو ایک جملہ حدیعہ کرنا چاہتا ہے میں نے کہا ان کے ہاں فاقے بوجہ سخاوت تھے آئے ہائے 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 فاقے بوجہ سخاوت تھے بوجہ تنگدستی نہیں آئے ہائے 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 جس گھر میں نا 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 کرامت بھائی اس جملے کو دوبارہ کہیں اس جملے کو جوالہ کہیں با 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 کیونکہ گھر میں جو ظاہری فاقے تھے ظاہری فاقے وہ بوجہ سخاوت تھے یعنی جو آتا تقسیم ہو جاتا رکھا ہی نہیں ہے میرے آقا نے بھی ساری زندگی جو آیا میرے آقا نے تقسیم کر دیا جمع ہے ہی نہیں اسی طرح جناب سیدہ السلام اللہ علیہ وسلم اختیار کی جہاں آپ نے بات کی وہ عید کا دن ہے حسنین کری میں نے اور حسنین نے فرمایا کہ اممہ جان لوگوں نے کتنے نئے کپڑے پہنے ہوئے اور میری آقا زادی نے میری بی بی نے فرما دیا کہ درزی لے کر آ رہا ہے اب یہ جملہ ایک ماں کا ہے اب اس نے آکے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں یہ میرا نام ہے کہا درزی آیا ہے یہ جملہ ایک بحثیت ہے ماں کے کہا بحثیت اختیار کے نہیں زمین پہ میری آقا زادی نے یہ جملہ کہا آسمان پہ میرے خالق کی آواز ہے جبریل جی رب جلی آ جا کر کہنا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی بن کر آیا حالانکہ جناب جبریل حمین کے نالائنڈ پہ میرے لاکھو سلام سید الملک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پورے خطبہ دیا ہے عزت جناب جبریل علیہ السلام پر اس میں نو ڈاؤٹ کوئی دورہ ہی نہیں ہے آپ آپ کے کہہ سکتے تھے جناب جبریل علیہ السلام کچھ عزت کے مارک ہیں لیکن یہاں آج کیا کہا انا خیات الحسنین چونکہ جناب سیدہ کے موہ سے نکل گیا تھا بی بی بطول کے موہ سے نکل گیا تھا تو اس لیے کہا کہ میں خیات تو یہ جو ظاہری یہ ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر بیٹیوں جیسے آج میری بیٹیاں کالز پہ آ رہی ہیں اگر آپ کے گھر میں فاکے آ جائے نا تو پریشان نہیں ہونا آپ نے جناب سیدہ کی صیرت پہ عمل کرنا ہے واہ اگر جناب سیدہ کی کنیزیں ہوں ان کی ماننے والی ہوں تمہیں اپنے پردوں کی حفاظت فرمانی ہے تم نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ سر سجدے میں ہے اور جبنی پہ شکن نہیں ہے کیا بات ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو جتنا زیادہ کھلا کریں گے یقین کریں اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے گا یہی وہ سخاوت ہے آئے ہائے جس کو اختیاری طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ مسلومیت ہے لیکن یہ کالر سے پہلے ایک جملہ ارز کر دوں کہ وہ جو آدمی آئے تھا نا صحابی امام علی کرم اللہ کا اور اس نے کہا تھا تو اس کو ٹکڑا سونے کا دیا تھا یہ بھی تمہارا ہے اس نے کہا امام میرا آج اتنی ہی ضرورت ہے کل کے کام آئے گا کہا کل آپ نہیں ہوں گے یہ اتمنان جب ہونا مانگنے والے کو آپ پہ کہ دینے والا جو ہے جو آج رازک ہے وہ ہی کل رازک ہے وہ ہی کل رازک ہوگا پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ ہے جی اسلام علیکم جی ماریہ بیٹا ماریہ بیٹا کیا حال ہے سر اللہ کا شکر میری بیٹی سر میں نے اپنی بہن کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی جی بیٹی سر ان کا نا تقریبا دس سال پہلے مطلب رشتہ ہوا ہوا میرے بچے نام بتانا ہے نام بتانا ہے نام بہن کا جی سب کا خالہ والا تو امپورٹن نہیں ہے نا نام کیا ہے بہن کے نام شمائل ہے تو اس کا نا دس سال پہلے خالہ کے گھر رشتہ ہوا ہوا تھا خالہ کے گھر کس سے خالہ کی بیٹے کے ساتھ بیٹے کا نام بیٹے کا نام نمان ہے نمان سے شمالہ کا رشتہ ہو گیا اب ہاں جی ہوا سب کچھ ٹھیک تھا لیکن تین چار سال پہلے ان کی طرف خالہ کے گھر فیملی کچھ ایشو دھوئے تو ان کے جو دیور ہے تو وہ اس رشتے کے لیے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے اس کے ساتھ کرنا ہے تو بیچ میں مطلب سب کچھ ختم ہو گیا ٹھیک ہو گیا ادھر بھی ہم لوگ اپنی بھین کے لیے رشتہ دیکھنے لگے ادھر بھی لیکن پھر کچھ دن پہلے تو جو ہے نا میری خالہ کہتی ہے کہ بھی میں نے یہ رشتہ کرنا ہے نا میں لینا چاہتی ہوں اپنی بھانجی دو تو ادھر سے میری مطلب بھین بھی امی ابو بھی ادھر سے لڑکا بھی اور لڑکے کی امی سب اس رشتے کے لیے راضی ہے مطلب وہ کرنا چاہتے اس رشتے کو نا تو اب وہ چاچو نہیں مانتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے اپنی رائے لینا چاہتی ہوں کہ بی بھانجی کیا کرنا چاہیے چاچو کا مطلب ہے لڑکی کا ہاں جی چاچو لڑکے کا چاچو نہیں مانتا ہوں لڑکے کا چاچو نہیں مانتا لڑکے کا چاچو جو ہے وہ اس کے باپ کی جگہ ہے نا ہاں جی ایسا ہے نا ہاں جی تو اگر والد کہے کہ میں نے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی تو بیٹا چاہے بھی تو میرے خیال میں پھر وزن کس طرف زیادہ ہوگا سر پر اس کی ماں کہتی ہے اس وجہ سے ماں نہیں وراست ماں کے پاس نہیں ہے وراست جو ہے وہ دادکوں کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھتے ہو یہ ماں کو پتہ نہیں کب بات سمجھ میں آئے گی وراست دادکوں کے پاس ہوتی ہے نانکوں کے پاس نہیں ہوتی اس لئے پہلی بات تو یہ کہ اگر برکت کی بات پوچھو تو چچا والد کی جگہ ہے اگر والد یا چچا یا تایا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بچے کو ماننی چاہیے پہلی بات یہ کیونکہ برکت ہے بات اگر وہ اپنے رائٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے وہ ضرور کر سکتا ہے لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ برکت کے بغیر نکاح جو ہیں ان میں سوائے پریشانی کی اور رہتا کچھ نہیں ہے اس لئے میرا یہی مشورہ ہے کہ بڑوں کی بات کو مان لیا جائے یہ میں ٹیکنیکلی بھی تمہیں بات کہہ رہا ہوں اور شریعتن بھی بات کہہ رہا ہوں یہ بات نامناسب ہے میرا خیال ہے اس سے آپ کو آگے بڑھ جانا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں یہ جو گنجائشیں ہیں لڑائی کی یہ ہمیشہ رہیں گی اس لئے بڑے خطرات سے بچنے کے لئے چھوٹا غم منا لینا کہیں زیادہ بہتر ہے جی اسلام علیکم بیٹا جی شمانہ بیٹا جی اسلام علیکم علیکم السلام اللہ آپ کی مشکلات کو حسان فرمائے حکم فرمائیے اگر پرسنلی آپ بات کرنے میں تو میں پرسنلی آپ سے بزاتے خود ہی بات کر رہا ہوں میرا نام بلال کتب ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں یہ پرسنل نہیں ہے نہیں سر تو بیٹا آپ نہ کریں کون یہ میری چندہ آپ آن ایئر کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ذاتی طور پر بات کر لیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں لیکن میری پیاری بہن میں آپ کو ایک بات ادر کر دوں آپ نے کیونکہ کال کیا ہے آپ نے لحول والا قوتہ اللہ باللہ اور سورہ اخلاص دونوں تسبیحات پڑھنی ہے کیونکہ آپ کی جو صحت کی خرابی ہے وہ ناشکرے پن کی بنیاد کی وجہ سے سٹریس میں کنورٹ ہو کے گھٹنوں میں آ چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھٹنے درد ہوتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پڑھتی رہنا باقی جو مسائل ہیں وہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے عمل سلام علیکم بیٹا سلام علیکم جی میرا بچا میں آپ سے کہنا تھا کہ میری سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایک چلیس کی شادی نہیں ہوئی ان کو کچھ لوگ دیکھنے ہاتے ہیں یا پھر ہمیں پر فہم نہیں آتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا سسٹر کا کوئی نام تو نہیں رکھا کبھی جب سے پیدا ہوئی ہے وہ بیزی بیزی اروش نام بیزی اروش اچھا یہ بات میں تمہیں پکی بتا دوں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی شادی اس کی ہو جائے گی تو یہ ایشو نہیں ہے اب اگلی بات جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اہم ہے وہ اگلی بات یہ ہے کہ جب اس کی انشاءاللہ تعالی شادی ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں نے اس کو فالو نہیں کرنا کہ کیسی ہو کیا کر رہی ہے کیونکہ یہ ڈینجر زون میں ہے کہ یہ تھوڑی خرابی ہو ان حالات میں اس لیے میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات کی طرف زیادہ توجہ کرنے ہو شادی کا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ روش سے کہنا بیٹی سے کہ وہ یا سلام یا مومن یا اللہ اور یا ولی یا والی یہ دو تسبیحات پڑے اللہ اسی سال آسانی کر دے گا بیٹا معاملہ بعد کا ہے کہ اس بچی کو فالو اپ نہیں کرنا بلکل بھی آپ نے اسلام علیکم یاسین محمد یاسین راولپنڈی سے سر یہ میری بیٹی ہے جو اپنا بیس سال کی ہے اس کو ایسا ہے کہ بلال بھی یہ پندرہ دن اپنا ٹھیک ہوتی ہے اور پندرہ دن ٹھیک نہیں ہوتی جس میں ایک ہفتہ یہ ساری رات نہیں سوتی اور جب رات کو نہیں سوتی تو پھر وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یا دیکھو میری پہلی بات ہے میں سب کو کہہ رہا ہوں پہلیاں نہ بھجوایا کریں جو مقدمہ ہوتا ہے اس کو تھا پیش کیا کریں بیٹی کا نام نہیں بتایا آپ نے منظرہ نام ہے بیٹی ایک ہفتہ سوتی ہے ایک ہفتہ نہیں سوتی یہ فرما رہے ہیں آپ اور آپ نے ابھی تک جو سیکائٹریس کو دکھایا سیکائٹریس کو سر دکھایا آرخ ملک صاحب کو لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی میڈیسن ہوئے ردین تھی اس سے پھر اس کے جسم میں کپ کپی آگئی تھی تو ابھی بھی علاج ہو رہا ہے آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں نہیں سر یہ اپنا ادھر اپنا پنڈی میں ہی نا اچھا جی جی اچھا کپ کپی کے علاوہ اور کوئی تھا اور کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا لیکن میں نے ان کو دکھ صاحب کو بتایا پھر دکھ صاحب نے کہا کہ میں اس کی میڈیسن چینج کرتا ہوں پھر تو چینج کی اس کے باوجود ابھی وہ کوئی فرق نہیں پڑھڑا نا اچھا اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے نہیں دکھ کتنی ہمارے بیٹی کی بیس سال بیس سال جی جی اچھا پہلی بات تو یہ کہ جب تم نے شادی کرنی ہے اور جلدی کرنی ہے اور تو تم نے مشورہ لینا ہے کیونکہ لڑکا جو دماغ چاہیے تمہیں وہ بہت ہی نرم مزاج چاہیے میری طرح کا اکھڑ یا لفظوں کا چناو نہ کرنے والا شخص نہیں ہونا چاہیے بڑا ہی نفیس انسان چاہیے کیونکہ اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شک کہتا ہے کہ میں سات دن سویا نہیں ہوں تو میں اس بات کو اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سلیپ ایک نیچرل فیکلٹی ہے سات دن کوئی نہیں جاگ سکتا انسان خود بخود ہی سو جاتا ہے چاہے یا نہ چاہے تیسری بات یہ کہ یہ جو کپ کپی والی بات ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ جو میڈیکیشن وہ دے رہا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ میڈیکیشن جو ہیں وہ سائیکاٹک ہیں اور یہ سائیکاٹک ہے لیکن دوسری بات یہ کہ آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ اپینین کسی اچھے سائیکائٹرس سے لے کر اس کو آن میڈیکیشن رکھنا پڑے گا بیفور شی گیٹس میریڈ کیونکہ جب تک یہ اپنی اس پرابلم کا علاج نہیں کر لے اور یہ ہنڈرڈ پرسن تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسن کنٹرولبل اور کیوربل ہے فور در ریسٹ آفر لائف کوئی ایشو نہیں ہے یہ سمٹم صرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ختم ہو جائیں گے بیٹی سے کہو کہ وہ آیتِ کریمہ اور لہالوالا قوتہ اللہ باللہ کا ذکر کریں ہر وقت ایک دو اور تین سیکائٹریس سے مشورہ لینے اور پوٹ ہر بیک آن میڈیسنز وقف لے لیجئے واپس آتے ہیں